السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے معاشرے میں پھول دینے کا ایک ٹریڈیشن ہے اور اکثر جگہ پر یہ ٹریڈیشن ہم نے دیکھا ہے کہ غیر مسلموں سے بکے کی فارم میں بہت زیادہ ہمارے ہاں رواج پایا ہے پھول مہنگے ہوتے ہیں اور دنیا بھر میں بہت مہنگے ہوتے ہیں پھر ان کی جو فلورسٹ ہوتا ہے اس کی ارینجمنٹ کرتا ہے مختلف پھولوں کو مختلف پھولوں کے ساتھ لگا کر مختلف ہائٹ دے کر پھر اس یہ بھی ایک پوری فیلڈ ہے جو فلورسٹ ہوتے ہیں نا صحیح معنو میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں بکے ارینجمنٹ کی کہ شادی کے الگ قسم کے ہوتے ہیں کسی کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں تو الگ ہوتے ہیں فیونرل کے الگ ہوتے ہیں ویسی عام دینے کے الگ ہوتے ہیں میاں بیوی جو اگر شوہر بیوی کو دے رہا ہے تو الگ پھول ہوتے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں دے ان کے پوری ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے ایک پوری سائنس ہے پوری تعلیم ہے پوری ڈگری ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی اوپر تحقیق ہوتی ہے میں یہ باتیں آپ سے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ اسی زمن میں میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو رواج پا گیا ہے لڑکیوں کو پھول دینے کا یہی زیادہ ہے نا بوائی فرنڈ گل فرنڈ کا جو ماحول ہے یہ اس کی اجازت نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ یہ پھول والی حدیث سن کر آپ کہیں جی میں تو حدیث پر عمل کر رہا ہوں نہیں جی آپ حدیث کو غلط جامعہ نہیں پینا سکتے اپنے مقصد کے لیے آپ دین کو نہیں استعمال کر سکتے یہ گناہ ہوتا ہے بہت بڑا گناہ ہوتا ہے آپ اندر جانتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کام ہے بوائی فرنڈ گل فرنڈ رکھنا یہ دین کے خلاف کام ہے تو اس زمن میں جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ سب غلط ہوں گی توفے دینا آپ کہیں کہ جی اسلام کہتا ہے توفے دو لیکن یہ مطلب تھوڑی ہے کہ غیر محرموں کو جا کے تم توفے دیتے پھر ہو دنیاوی مقاصد جو کہ گناہ ہوں ان کے حصول کے لیے استعمال نہ کریں دین آپ کی اصلاح کے لیے ہے تاکہ آپ کے اندر پرہزگاری پیدا ہو آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں اللہ کے قریب آئیں اور نیکی کے راستوں پر گامزن ہو اچھے لوگوں سے جڑیں اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنی نفس پرستی میں بھی دین کا استعمال کریں اس لیے جو لوگ مجھ سے عجیب و غریب سے سوالات بھیجتے ہیں اپنے عشق کی کہانیوں کے داستانوں کے تو انہیں تو ان چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے کہ یہ ہم نے گناہ کا کام کیا ہے ہم اس سے توبہ کرنی چاہیے کہ ہم نے غیر مرد یا غیر عورت کے بارے میں خیال رکھا بسایا اس کو اپروچ کیا اس کے ساتھ گھڑیاں بتائیں اس کو توفے تعائف دیا اور کبھی ان توفے تعائف کے لیے ینگ بچے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے ویسے تو ہوتے نہیں الٹی سی جگہوں سے بھی پیسے مار کے توفے دیتے ہیں استغفراللہ العظیم بعض لوگ تو ڈاکے تک ڈال دیتے ہیں چوریاں تک کرتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے اب ایک دو روایات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں پہلی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مہندی جنتیوں کے پھولدار پودوں کی سردار ہے تو عبداللہ ابن عمر کون ہی یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا صحابی رسول حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کے صاحب زادے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اور عمر جو ہے وہ عین نیم رے اور واو ان سے لکھا جاتے ہیں عمر عین نیم رے سے لکھا جاتے ہیں تو عین نیم رے واو ہوگا تو عمرو نہیں بلکہ عمر پڑا جائے گا اور حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے اپنے والد عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی پہلے اسلام لائے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لکھی ہوئی احادیث مبارکہ کا صحابہ اکرام میں سب سے بڑا زخیرہ لکھی ہوئی احادیث کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا جو دس ہزار سے بھی زائد حدیث آپ نے لکھی ہوئی تھی آپ ان لوگوں میں سے تھے کہ آپ کاتب وحی بھی ہیں اور کاتب حدیث بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں آپ نے حدیث لکھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی تھا اور بعض روایات کے مطابق آپ کی کتاب کا نام بھی حضور نے ہی تجویز فرمائے اس پر تدویر حدیث کے سلسلے میں نے آپ کو بڑی تفصیل بتائی ہے تو بارال یہ جو روایت ہے کہ مہندی جنتیوں کے پھول دار بودوں کی صدار ہے یہ کتاب الزہد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لاتے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے امیر المومنین فی الحدیث ہیں آپ حضرت امام بخاری کے دادا استاد ہیں یعنی حضرت امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں آپ اور اس سے روایت کی سناد بھی درجہ صحیح کو پہنچتی ہے اور اسے پھر امام سیوتی نے البدور السافرہ میں روایت کیے تو آپ اس سے اندازہ کریں ہمارے ہاں یہ جو مہندی رواج پائی ہے اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ مہندی کو لگانا اور اس وقت یہ پھر نیت کر لینا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے فرمایا ہے کیونکہ یہ اثر ہے تو یہ ایسی نالج ہے جو صحابی اپنی طرف سے تو بول نہیں سکتا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ علم دیا ہوگا تو آگے بیان کر رہے ہیں کیونکہ بات جنت کی ہو رہی ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ مہندی جنتیوں کے پھول دار پودوں کی سردار ہے تو بندہ اگر یہ نیت کر لے تو سبحان اللہ مہندی لگانے میں بھی آپ کا ثواب ہو گیا لیکن پھر وہ مہندی اس لیے نہیں لگائی جائے گی کہ اس کو غلط چیزوں میں استعمال کیا جائے ہر چیز کا ایک اصل ہوتا ہے نا کہ اننا مالعامالو بنیاد مہندی کیوں لگا رہے ہیں اگر شواف مارنے کے لیے لگا رہے ہیں یا کسی غیر محرم کے لیے لگا رہے ہیں تو پھر تو گناہ ہو گیا نا اپنے لیے لگا رہے ہیں اچھا دکھنے کے لیے لگا رہے ہیں گھر والوں کے لیے لگا رہے ہیں وہ اور بات ہو گئی ٹھیک ہے بیوی اے شوہر کے لیے لگا رہی ہے کہ شوہر میرا ہاتھ دیکھے گا اس کو اچھے لگیں گے ٹھیک ہے وہ اور بات ہو گئی تو اننا مالعامالو بنیاد اچھا ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں حضرت ابو عثمان نہدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعطی احدکم الریحان فلا یردہ فانہ خرج من الجنہ کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو کوئی خوشبودار پھول دے اذا اعطی احدکم الریحان ریحان خوشبودار پھول کو کہتے فلا یردہ تو جسے دیا جاتا ہے اسے یہ نہیں چاہیے کہ وہ واپس کر دے دینے والے کو یہی وہ بات تھی جو میں نے آج کے درس کے شروع میں آپ سے کہی کہ خدا کے لیے اس جملے کو اپنی دنیاوی منفیت میں استعمال نہ کرنا ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں اس طرح کی چھچوری حرکتیں کہ لڑکے لڑکیوں کو پھول دے اور آگے سے اگر وہ رت کرتے تو کہے دیکھیں یہ تو تم نے ایسی بات کر دی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی کسی کو پھول دے تو واپس نہیں اس قدر لوگ گر جاتے ہیں یہ آپ کو مزاق لگ رہا ہے ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں جس قسم کی اوچھی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں لوگ ہمارے ہاں نہیں کہتے کہ ہاں بھی چلو لڑکی کو دیکھ لو دیکھ لو وہ کہتے نہیں کہ جی پہلی نگاہ تو معاف ہے نا ہم پہلی نگاہ ہی نہیں ہٹائیں گے استغفراللہ الرحیم یعنی مزاق بنا دیا اس چیز کو تو مزاق نہ بناو اس کو تو بارال حدیث ہی کے باقی جو جز ہے اس میں آتا ہے کیونکہ یہ چیز یعنی کہ خجبو جنت سے نکلی ہے اسی لیے کوئی کسی کو یہ چیز دے تو اسے رد نہ کرے اس کا یہ آنر ہے اس کی عزت ہے کہ اس کا تعلق خجبو کا تعلق اس سے جنت سے اور یہ روایت کو امام ترمیزی نے روایت کیا کتاب العدب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں باپ قائم کیا ہے یعنی خجبو کی قرائیت کہ اس کو رد کر دے نا خجبو کو تو اس کی قرائیت کے باب میں یہ حدیث نمبر جو ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتانے کا مقصد بھی ہے کہ اپنی اصلاح کریں کیونکہ یاد رکھو کہ ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں